بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہے ہیں والا ہے ہم یونٹ ون کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ سکس کر رہے ہیں ہم اپنے لیسن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علم اے میرے رب مجھے زیادہ علم اتا فرما پیارے بچوں کون سا علم میٹس جو ہے اس کا بھی مقصد ہے سیکھنے کا تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے پتا چلیں تو اگر آپ اپنی زندگی کو اتمنان اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں پانچ اصولوں کو فالو کریں love allah اللہ سے محبت کریں ہمیشہ do good اچھے کام کریں always forgive لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کریں harm no one کسی کو نقصان نہ پہنچائیں be positive ہمیشہ مصبت رویہ رکھیں یہ پانچوں اصول پر کیسے کاربند ہوا جا سکتا ہے تو پیارے بچوں اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے یہ قرآن مجید جو ہے یہ رب کائنات کا تعارف ہے میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے جس کو انگ اور نین نہیں آتی جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہمیں بیمار کرتا ہے تو بیماری سے صحتیابی بھی وہی دیتا ہے اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ کے آگے جھکیں اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ زندگی میں بھی سکون ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے تو اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں two cars that are 600 km apart are moving towards each other their speeds differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4 and a half hour find the speed of each car تو اب ہم نے دونوں car کی speed معلوم کرنا ہے after 4 and a half hour let the speed of two cars be x km per hour and y km per hour x minus y is equal to 6 تو ہمارے پاس equation number 1 آگی آپ دیکھیں کہ یہ جب شروع ہوا سفر تو 600 km apart تھا اور اس کے بعد after 4 and a half hour 123 km apart تو distance covered in 4 and a half hour is 600 minus 123 تو یہ ہمارے پاس equation بنتی ہے 4 and a half x plus 4 and a half y is equal to 477 اور ہم اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا x plus y is equal to 106 ہم اس کو equation number 2 کا نام دیتے ہیں اب ہم نے اس جو ہے اس کو ہم نے matrix inversion method سے solve کرنا تو اس کے لیے یہ دو equation ہمارے پاس ہیں اس سے ہم نے coefficient matrix a بنائی پھر ہم نے x y کو ایک column matrix میں لکھا اور پھر جو ان کا constant ہے اب ہم نے سب سے پہلے matrix a کا determinant find out کیا جو کہ ہمارے پاس 2 آیا ہے اب ہم اس کے بعد inverse matrix find out کریں گے a کی تو اب ہم interchange a and d change the sign of b and c and divide by determinant 2 تو اس کو اگر ہم multiply کریں تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ ہے inverse of a matrix جو کہ ہم نے اس وقت red box میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب دوسرے step میں ہم نے inverse matrix کو matrix b سے multiply کرنا ہے اور ہم پہلے first row کو b سے multiply کریں گے تو simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا answer آ جاتا ہے 56 اور اس کے بعد ہم second row کو b سے multiply کریں گے تو اس کا answer آ جاتا ہے ہمارے پاس 50 after simplification آپ copy pencil لے کر ساتھ ساتھ ان کی detail میں simplification خود بھی کریں اور یہ ہمارے پاس آ گیا 56 by 50 جو ہے اس کی answer تو x is equal to x y تو the speeds of two cars are 56 km per hour and 50 km per hour column by constant تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گی تین equations اب ہم نے ان تینوں equations کا determinant find out کرنے ہیں اور آپ تو آپ expert ہو چکے ہوں گے determinant find out کرنے کے a into d minus bc تو یہ ہم نے تینوں کے find out کیے تو یہ ہمارے پاس آگے to dx کا 1 12 اور dy کا determinant ہمارے پاس آگیا 100 اب آپ کو پتہ ہے کہ جو cramers rule ہے اس میں x اور y کی جو values ہیں وہ find out کی جا سکتے ہیں determinant of x divided by determinant of d اور d y determinant جو ہے وہ divided by d تو ہم اس میں اپنی findings جو ہیں values place کریں گے ان کو simplify کیا تو ہمارے پاس آگیا x کی value 56 اور y کی value 50 50 علا بِ60 ہمارے پاس آگیا 紙